اسلام علیکم دوستو آپ کے اس چینل تی جی ایس دہ گیمنگ سٹور پہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کے لیے کچھ سلائٹ سی انبوکسنگ پلس ایک میجر جو ریویو ہے ڈیٹیل ریویو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ایک پروسیسر کا ہم آپ کے لیے لائے ہیں اور آپ کو بعد میں بتاتے ہیں کہ یہ دو کولرز جو ہیں وہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ ریویو تو یہ انبوکسنگ ہے اور ریویو تو پروسیسر کا ہے تو یہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں یہ ہم آپ کو لیٹر ہون بتاتے ہیں اچھا سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ یہ جو ہے وہ ریویو اور انبوکسنگ آج کی ریزن فائیو ٹوئنٹی سکس ہنڈرڈ کے بارے میں ہے جو کہ نائنٹین تھے اپریل ٹو تھاؤزنڈ ایٹین کو لانچ ہوا تھا اور یہ ایم ڈی کی طرف سے ریزن فائیو ٹوئنٹی سکس ہنڈرڈ جو ہے یہ جائنٹ پروسیسر ہے کیونکہ یہ گیمنگ کے لیے موسٹ ہارٹ فیوریٹ جو ہے وہ کنسیٹر کیا جاتا ہے اس میں نمبر آف کور جو ہے وہ سکس اور نمبر آف تھریڈز جو ہے وہ ٹویلو ہیں مین کے جتنے کورز ہیں اس سے ڈبل جو ہے وہ اس کے تھریڈ ہیں جو کہ ملٹی تھریڈڈ پرفارمنس میں آف کورس آپ کو بہت زیادہ اچھی پرفارمنس دیتے ہیں مزید آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس کی بیس کلاک فریکونسی جو ہے وہ تھری پوائنٹ فور گیگا آٹس ہے جو کہ انلاکڈ پروسیسر ہونے کی وجہ سے یہ بوسٹ ہو سکتی ہے تھری پوائنٹ نائن گیگا آٹس تک اور اگر آپ ایک اس کو مینوالی اوور کلاک کرنے کا منوور نہیں کرتے ہیں تو تب تو یہ میکسیمم تھری پوائنٹ نائن گیگا آٹس تک چلے جائے گی اور ویسے بھی اس کو آٹو اوور کلاک پہ ہی رہنے دینے چاہیے تو اس وجہ سے ہمیں اس کی اوور کلاکنگ مینوال جو اس کے ساتھ چھیڑ چھارٹ نہیں کرنی چاہیے ورنہ بہت زیادہ ہیڈ ڈیسیپیشن کی وجہ سے اس کے برن ہونے کا سی پیو برن ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے ابھی اس کی ایل ون کیش جو ہے وہ فائیو انڈرڈ اینڈ سیونٹی سکس کے بھی ہے ایل ٹو کیش تھری ایم بھی ہے جبکہ ایل تھری کیش جو ہے وہ سکسٹین ایم بھی ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو کیش میموری ہے یا آپ کے براؤزر خاص طور پر جب آپ یوز کرتے ہیں انٹرنیٹ وغیرہ تو تب آپ کو بہت زیادہ یہ پرفارمنس انڈ سپیڈ دیتی ہے اس کے علاوہ یہ انلاکڈ پروسیسر ہے اس میں سی ماؤس یعنی کرومیوم میٹل آکسائیڈ سیمی کڈکٹر جو ہے وہ ٹویلو این ایم کا ڈیزائن موجود ہے اور یہ ٹویلو این ایم جو ہے وہ فن فیٹ ہے مینز یہ ایک ملٹی کے ڈیوائیس ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں فن فیلڈ ایفیکٹ ٹرانزیسٹر تو یہ ٹویلو این ایم کے فن فیلڈ فن فیٹ کے ساتھ فن فیلڈ ٹرانزیسٹر کے ساتھ یہ ڈیوائیس ہے اور ای ایم فور ساکٹ کا یہ پروسیسر ہے پی سی آئی ورجن اس کا تھری بائی سکسٹین سپورٹڈ ہے اور تھرمل سلوشن جو ہے اس کے اندر وہ ریت سٹیل کولر جو ہے وہ عام طور پر اگر آپ سیمپل ایک چپ یوز کرتے ہیں چپ بائی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ظاہر آپ کو سٹاک کولر نہیں ملے گا لیکن جو ای ایم ڈی کے باکس پیک آپ پروسیسر لیتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے اس میں ریت سٹیل کولر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے اس کی ٹی ڈی پی جو ہے مین تھرمل ڈیزائن پاور جو ہے وہ سکسٹی فائی وارٹ ہے مینز کے یہ سکسٹی فائی وارٹ تک جو ہے وہ پاور کنزیوم کرتا ہے اور اتنی ہیٹ جنریٹ کرتا ہے تو نیکسٹ جو میکسیمم ٹمپریچر یہ سسٹین کر سکتا ہے ویڈاؤٹ تھرورٹلنگ اور فوت ہونے سے پہلے یوکن سے یہ کہ یہ نائنٹی فائی ڈیگری سیلسیس تک ٹمپریچر کو سسٹین کر سکتا ہے لیٹر آن یہ تھرورٹل بھی کر سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ فوت ہی ہو جائے نیکسٹ جو ہے وہ او ایس سپورٹ جو ہے اس کے اندر وینڈوز ٹین کی سکسٹی فور بیٹ کی موجود ہے ریڈ ہیٹ انٹرپرائز لینکس جو ہے وہ سکسٹی فور بیٹ کی سپورٹ موجود ہے ابنٹو کی سکسٹی فور بیٹ کی سپورٹ اس میں موجود ہے اور سب سے اہم بات کہ یہ جو سسٹم میمری ہے وہ اب ٹو تری تھاؤزن میگاہٹس ڈی ڈی آر فور کو سپورٹ کرتا ہے نیکسٹ اس کا میجر فیچر یہ ہے کہ یہ ڈیوال چینل میمری کو سپورٹ کرتا ہے تو میمری چینل اس کا ڈیوال ہے کہ مینز کہ آپ اگر اس کو مدربورڈ کے اندر اپنی ریم جو ہے وہ ون تھری کنفیجریشن میں لگاتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ڈیوال چینل جو ہے میمری سسٹم اس کا آن ہو جائے گا جو کہ ڈیفنیٹلی ایک آپ کو زیادہ سپیڈ دیتا ہے اس کے جو سپورٹی ٹیکنالوجیز ہیں انڈ میں وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایم ڈی سٹور ایم آئی ٹیکنالوجی کو سپورٹ کرتا ہے ایم ڈی رائزن وی آر ریڈی پروسیسر ہے یہ ایم ڈی سنس ایم آئی ٹیکنالوجی کو بھی سپورٹ کرتا ہے اور اس میں جو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے کنفیجر کرنے کے لیے یہ مینوالی اوور کلاک کرنے کے لیے جو آپ یوز کریں گے اس میں سافٹ ویر اس کا نام ہے رائزن ماسٹر یوٹیلٹی تو یہ ہے جی کچھ اس کا انٹرودکشن تو پہلے اس کو یہ بتا دیں آپ کو کہ یہ کس لیے یہاں پہ موجود ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ان کی انباکسنگ اور ریویو ان دونوں کلرز کی ڈارک فلیش L6 اور آئی گو سی سی نائنٹی فور ان دونوں کی جو ہے وہ انباکسنگ اور ریویو ہمارے چینل پہ آلرڈی لوڈیڈ ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ وہاں یہ ان کا ریویو انباکسنگ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں دوسری بات جس مقصد کے لیے یہ یہاں پہ رکھے گئے ہیں وہ یہ آپ کو بتانے کے لیے ہیں کہ اس پروسیسر کے ساتھ آلدھو اس کی ٹی ڈی پی جو ہے وہ سکسٹی فائی وارٹ ہے لیکن کمپیرٹیو ٹو انٹل چونکہ اس کے تھریڈ ڈبل ہیں اس وجہ سے یہ سلائیڈلی اوور ہیٹ ہوتا ہے تو اس کو اوور ہیٹ ہونے سے بچانے کے لیے یا اس کا کولنگ سسٹم ایفیکٹ اچھا رکھنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ لیکوٹ کولر جو ہے وہ انسٹال کیا گیا اور اگر آپ لیکوٹ کولر انسٹال نہیں کر سکتے ایک بجٹ فرینلی کولر چاہ رہے ہیں تو کم سے کم وہ جو سٹوک کولر ہے وہ آپ کو بالکل ایک اتنی ہی پرفارمنس دیتا ہے جو ہارڈلی مطلب وہ اس کو نہ ضرورت کو پورا کرتا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ کولر جو کہ چار ہیٹ پائپ کے ساتھ ہیں کم سے کم چار ہیٹ پائپ کا کولر جو ہے وہ اس کے ساتھ انسٹال ہونا چاہیے اور یہ کولر جو ہے وہ چھ ہیٹ پائپ کے ساتھ ہے اور آر جی بھی کولر ہے تو یہ بھی آپ الگ سے انسٹال کر سکتے ہیں تو رائزن پروسیسر کے ساتھ بیٹر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بہتر ہے کہ دوسرا کولر مینولی جو ہے ایکسٹرنلی جوز کریں اور یہ ہے جی رائزن کی 52600 کی چپ اس کو کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہوں اٹھ لکس لائک تو یہ ہے جی رائزن 5 2600 آپ کو اس کا موڈل یہاں پہ دکھا دیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے رائزن 5 2600 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں واضح طور پر تو یہ اس کی پروسیسر کی بیک سائیڈ ہے اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ برانڈ نیو پروسیسر ہیں یہ یوز چپس نہیں ہیں یہ برانڈ نیو ہیں جو کہ کمپنی کے طرف سے بائی کیے گئے تو آپ کو یہ پروسیسر ہے ہماری ویب سائٹ thegamingstore.pk پہ آویل ہو سکتے ہیں آپ کے اینلے ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہماری ویب سائٹ thegamingstore.pk کو بھی وزیٹ کیجئے گا تھانکس فور وچنگ در ویڈیو تھانکس فور یا ٹائم سٹے بلیسٹ اللہ حافظ